موسیقی ہم بات کرتے ہیں اسی ویشے پر آج بھانی منڈی کے تین اسکول جو ہے وہاں پہ چھے سو بچوں کو سر ٹککرن بھیان کے تحت ان کو ٹککر لگایا گیا ہے سر کیسی بیوستہ رہی ہے آپ کی آج ہمارا یہ میزلز روبیلا ٹککرن پروگرام ہم پچھلے ڈیڈ مہینے سے اس کی تیاریا کر رہے تھے اور بیس تاریخ کو ہم نے اسی لیے جاگرکتہ بھیان کے تحت ریلی نکالی شہر میں اور سبی زیگہ پورے جلے میں اس طرح کے جاگرکتہ بھیان ہم نے شروعات کی اس کے پہلے ہم نے پورے اسکلوں میں اور انگن باڑیوں میں کس طرح سے میزلز روبیلا لگانا ہے اس کا پلان بنایا اور آج ہمارے آدرش اسکل نوتن اسکل کیانجوتی اسکل میں میزلز روبیلا کیم شروعات ہوئی جہاں پہ ہم آج لگ بگ چودہ سو بچوں کو ٹککرن کریں گے سب سے بڑا اسکل آدرش اسکل ہے جہاں پہ ہم بارہ سو پندرہ بچوں کو ٹککرن کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہم ابھی تک ہفٹی پرسنٹ ایسیومنٹ کر چکے ہیں یہ ابھیان جو ہے سر کتے دنوں تک چلے گا ٹککرن ابھیان ابھیان ہمارے بھوانی منڈی شیطر میں تھرٹی ایٹ اسکل پرائیویٹ اسکل نیجی اسکل ہے کچھ چھاترہ واس مدرسہ ہے جن پہ ہونے کے بعد میں یہ آنگن باڑی میں شروعات ہوگی اس کے بعد میں آؤٹریس پروگرام بنا کے جہاں پہ ایڈ بھٹا یا جو آنگن باڑی میں بھی یا اسکل میں بھی بچے نہیں جاتے ان کو بھی ہم کور کرنے کے لیے آؤٹریس پروگرام بنایا ہے یہ قریباً پیتالیس چالیس سے پیتالیس دن کا پورا پروگرام رہے گا ہمارا کیا پلاننگ کر گئے کیا ٹیم بنای ہے مطلب کتنے اسکلوں کو لے کر اسکلوں کو ہم نے سبھی اسکلوں کو اس میں سمبلت کیا ہے جیسے کی آج آدرس اسکل میں ہے وہاں پہ بارہ سو پندرہ بچے ہیں چونکہ کچھ بچے انوپستید بھی رہ سکتے ہیں اس لیے ہم قریباً ہزار بچے آج اوپستید ہونے کی سمباؤنا ہے اور ان کے لیے پانچ ٹیمیں ہم نے بنائی ہے جو پانچ ٹیکا کرمی جو ہیں جی وہ بچوں کو ٹیکا لگائیں گے پانچ کے الگ الگ اس میں اور نوتن اسکل اور گیان جوتی اسکل میں وہاں پہ چونکہ بچوں کی سنگیاں کم ہیں اس لیے دو سو بچوں کا ایک پیر ایک ٹیم رکھی گئی ہے تو صرف ٹیکا لگانے کے بعد انپکشن ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے بچوں کو وہ چیزیں میں سامنے آئی ہوگی یا آتی ہوگی اس کے لیے کیا کرتے ہیں سب دیکھیں بچوں کو میزلز اور روبیلہ سے تو ایسا اینافیلیکسک کی گھٹنا نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ کسی بھی انگیشن سے اس طرح کا اینافیلیکسک ہونے کی سنبھاؤنا رہتی ہے اس لیے ہم پوری احتیاط برد کے اور وہاں پہ ہمیشہ ڈاکٹر اپستیت ہوتا ہے اور پیڈیٹیشن کو بھی ترنت ہم دکھا سکتے ہیں اور ہمارے پاس میں اینافیلیکسک کیٹ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اگر کوئی ایسی بھی سنبھاؤنا ہوئی تو ہم اس کو ترنت اپچار دے دیتے ہیں اس میں بچوں کو تھوڑا بہت ایچنگ وغیرہ یا سانس لینے میں دکھت آنے کی سنبھاؤنا اگر کسی کو محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو ترنت اپچار کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ہسپیٹل بھیج دیتے ہیں لیکن اس طرح کی سنبھاؤنا سے ہم ابھی واقع نہیں ہوئے ہیں ایسا کوئی بچہ ہماری نظر میں نہیں آیا ہے ابھی دن کے تین چار بجے تک تو میری خیال سے اس طرح ہمارا پروگرام بہت اچھا رہے گا اور لوگ آگے بڑھیں گے اور ہر نو ماہ سے پندرہ ورش تک کے بچے کو ٹیکہ لگوائیں گے سر ایک ذمہ دری دی گئی ہے ابھی آپ کو چکیسہ پرباری کے ذمہ دری کافی ایک بڑی ذمہ دری ہوتی ہے اور سبھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے باری کی بڑی چیزوں کا ایک جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جاتا ہے اور جو بھی بات آتی ہے چکیسہ پرباری کے ذمہ داری پہ ہوتی ہے عام لوگ بھی آئیں گے تو ڈریک آپ سے سمپر کریں گے اگر کوئی جن پرتنی دی بھی آتا ہے کسی بات کو لے کر تو آپ سے سمپر کرتا ہے آخر یہ جو پند آپ نے سمالہ ہے یہ کس طرح سے اس کو نروہ کریں گے ہسپٹال گندرہ کو چکیسہ عدیکاری پرباری کے پند میں جب سمالہ جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی کہ عام ناغرک کو سمیدن شیلتا کے ساتھ میں اپچار ملے اور یہ ہمارا پہلا دائت ہوگا کہ کسی بھی ویکتی کے ساتھ میں ایسی گھٹنا نہ ہو کہ وہ اسپٹال کے بارے میں کچھ سوچے کہ یہاں پہ اوے وستہ ہو اور اسی کرب میں ہم اسپٹال میں بہت سارے کچھ نئے چیزیں کرنے جائیں گے جہاں سے اسپٹال میں آنے والے مریضوں کو پونڈ سویدہ اور آرام دے جگہ ملے گی تاکہ وہ چکیسہ اپنی اچھی طرح سے کروا سکے ابھی کتنے ڈوکٹر ہیں ڈوٹل سکر اسپٹال میں اس سمیں سی اے سی اے بہوانی منڈی میں دس ڈوکٹر ہیں جن میں ایک سرزن ہیں ایک پیڈیٹیشن ہیں لیتے ہیں چھوٹا سا ملتے ہیں خاص ملاقات میں کاریکم روبیلا تکہ کنن موسیقی 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 بہت لمبا انترال ہو گئے اس چیز کو لے کر تو ابھی تک کیا مطلب پلیس ہوچوں کی کو لے کر کیا آشوشن ہوا ابھی تک یہی آشوشن ملا تھا کہ ہمارے پاس میں تھوڑا سٹاپ کی کمی ہے اور ہم دو پلیس کونسٹیبل شام کی ٹائم پہ بھیج دیتے ہیں تو بھیج دیا کرتے ہیں باقی ابھی فیلال میں ایک بار اور ڈی ایس پی ساب سے ملوں گا تو ان کو اور آگے کیلئے اوگت کراؤں گا کہ پلیس چھوکی اگر ہو جائے تو ایمرجنسی جو پیشنٹ آتے ہیں ان کا ایمیل سی میڈیکو لیگل کیس سندر میں وہ ترنت ان کو ڈاکٹر کو تحریر پہنچ جائے اور اس کیس کو ڈاکٹر یہی پہ نوٹ کر لے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی وجہ سے پیشنٹ کو بھیج دیا جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں پیشنٹ پیڈیکو کولیج پہنچ جاتا ہے اور اس کے ایمیل سی کئی بار ڈیلے ہو جاتا ہے سنوگرافی کی بھی آتی ہے کلمبے انترال سے سنوگرافی بن پڑی بھی ہے جس سے نیجی چکسہ جو ہے وہ ان کو کپی ان کا لاب مل رہا ہے ہم نے مہینے مطلب سبتہ میں تین بار جس کو ان سنوگرافی کو کرنے کا جو میٹنگ میں پراؤدان رکھا تھا لیکن کئی نے کہیں یہ ساتھ دیکھنے میں نظر نہیں آیا آج بھی اس مریج کو سات سو آٹھ سو روپے دے کر سنوگرافی کرانی بڑھتی ہے اس اسپتال سے سنوگرافی کے لیے ہمارے پاس میں ایک ڈاکٹر ہونا ضروری ہے ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر کی آوشکتہ ہوتی ہے سنوگرافی کرنے کے لیے لیکن چونکہ ڈاکٹرز کی تو بہت کمی ہے اور ہم نے بہت ٹائم سے مشین لے کے رکھوا بھی رکھی تھی ڈاکٹر کرنے آ بھی جاتے تھے لیکن کئی بار چونکہ وہ دوسری جگہ پدست ہیں ایوہم ان کو اور بھی جگہ سنوگرافی کرنے جانا ہوتا ہے تو ہمارے بھوانی منڈی کو مشکل سے وہ ایک یا دو دن ہی دے پاتے ہیں کچھ دنوں سے سنوگرافی مشین خراب ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ویبستہ ہو رہی تھی تو ہم نے ایک نئی مشین کو انسٹال کروایا ہے اور وہ آگامی جلدی بھی نیکسٹ منت میں شروعات ہو جائے گی اور ابھی ہم پرانی مشین سے ڈاکٹر کو آنے لگے ہیں وہ کم سے کم دو دن ویک میں دینے کیلئے راجی ہیں سر ایک آخر سوال یہ ہے کہ رات کے اندر کوئی پیشن ڈگر جاتا ہے آپ کے ہسپتال میں آڑ بجے بات یا نو بجے بات تو اس کو اس طرح کا ٹھٹمنٹ نہیں ملتا جو اس کو ملنا چاہیے دس منتے وہ ڈاکٹر کی ویوستہ میں دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر رہ گئے نہیں ہے آپ کے جو نرسنگ کرمی جو سٹاپ ہے اس کو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر کس کو بلائیں کس کی ڈیوٹی ہے ٹھوڑا سے یہ ویوستہ جو ہسپتال کی سر یہ برابر ننتروب سے خراب چلتی آ رہی ہے اس کو صدارنے کا پریاس آپ کے جمعے سے ہونا چاہیے سر کمیونٹی ہسپٹل لیول کی جو ویوستہ ہے اس میں ہمیشہ ٹونٹی فور انٹو سیون نرسنگ سٹاپ ایمرجنسی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ویوستہ اوپی ڈی ٹائم کے لیے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کبھی ایس طرح کی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس کو اسپتال میں پہنچ کر دیکھ لے اور اسی کی تحت چونکہ اس سمیں نرسنگ سٹاپ ہوتا ہے تو وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے اور کنڈیشن پیشنٹ کی کس طرح کی ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد میں ڈاکٹر کو کل کر لیتے ہیں جو کی ہم نے ایک شیڈل بنا رکھا ہے کہ اس دن وہ ڈاکٹر ایمرجنسی دیکھیں گے تو نرسنگ سٹاپ اس دن اسی ڈاکٹر کو کل کرتے ہیں اور ڈاکٹر آ جاتے ہیں اس سمیں چونکہ بہوانی منڈی شہر زیادہ بڑا نہیں ہے اور گھر سے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پاندس میٹ میں ڈاکٹر پہنچ جاتے ہیں آخری میسیج کیا دینا چاہیں گے کھبر ٹونٹی فور کے مادیم سے ہمارے یہ کہوں گا کہ آنے والے سمیں میں سی اے سی بھوانی منڈی میں آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور لوگوں کو سمیدن شیلتہ سے ان کا علاج ہوگا ڈاکٹرز پونڈ روپ سے کام کریں گے نرسنگ سٹاپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دیں گے دیکھا آپ نے یہ تھے چکستہ پرواری کے ایل پٹیرہ جنہوں نے بتایا کہ تھوڑے سمیں بات اسپطال کی جو بیوستہ بھی ان میں کافی صودار ہوگا اور صودار ہونا بھی چاہیے کھبر ٹونٹی پور سیدھے درسے کو سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ اپنا علاج جو ہے وہ سرکاری سپطال میں جرور کرائیں وہاں کے ڈاکٹرز سے لاب لیں کیونکہ نیجی چکستہ لوگ کا جو جمعہ اوڑا ہے اس بہانی ونڈی میں بہت ہے ملوکش مکوانا خاص ملاقات میں پھر کسی سکھی کا ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیے کھبر ٹونٹی پور نیوز نمسکار